جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون ہے کہ قربانی کرتے وقت آدمی یہ پڑھے کہ انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمين جس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پرورتگار اور یہ تعمیل ہے قرآن کریم حکم کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا قل انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین یہ کہو کہنے کا حکم دیا انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امرت وانا اول المسلمین یہ کہنے کا حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب قربانی فرماتے تو یہ کلمات ادا فرماتے تھا تو اس کے یہ جو جملہ کہلوایا گیا ہے ہم سے اور آپ سے یہ خالی اضعلت نہیں یہ بیکار نہیں کوئی سبق دینے کے لئے کہلوایا گیا ہے اور اس کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے لئے میری قربانی بھی اللہ کے لئے یعنی میں یہ عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لئے کر رہا ہوں کوئی اور دنیا بھی مقصد نہیں ہے ریاکاری مقصود نہیں نام و نمود مقصود نہیں اللہ ہی کے لئے کر رہا ہوں تو یہ تو تقریبا ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی عبادت وہی اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لئے کی جائے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے دکھاوے کے لئے کرے گا آدمی تو اس کے اللہ تعالی کے ہاں ایک حبہ برابر بھی کوئی قیمت نہیں بلکہ الٹا نقصان ریاکاری بہت بڑا سخت گناہ ہے تو ایسی چیزیں ریاکاری کہ جو اچھے خاصے عمل کو بھی نہ صرف اکارت کر دیتی ہے بلکہ گناہ بنا دیتی ہے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ یہ ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے من صلی اللہ یرائی فقد اشرق باللہ جو ریاکاری کے لئے نماز پڑے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ہے جو ریاکاری کے لئے روضہ رکھے وہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالی اس پر عمل کیوئی توفیقہ تب فرمائے ریاکاری سے بچائے اخلاص بیدہ فرما دے لیکن آگے اللہ تعالی نے دو لفظ اور بڑھا دیئے عبادتوں کے ساتھ نماز ریاکاری کے لئے نہ ہو اللہ کے لئے ہو سمجھ میں آگیا قربانی اللہ کے لئے ہو ریاکاری کے لئے نہ ہو سمجھ میں آگیا لیکن آگے فرما ہے وہ محیایا و مماتی میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے یہ کیا کہہ دیا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لئے عبادت اللہ کے لئے ہے ٹھیک قربانی اللہ کے لئے ہے ٹھیک نماز روضہ اللہ کے لئے ہے ٹھیک جینا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے یہی سبق دینا مقصود ہے در حقیقت کہ ایک مومن کی پوری زندگی حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے زندگی ہونے کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جانور کے گلے پچھوری پھیر دی اور قربانی ہو گئی سواب بھی مل گیا قربانی کا اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی گوشت کا مضا بھی تم نے اڑا لیا دعوتیں بھی کر لیں لیکن اللہ نے اس کا عجر و سواب بھی تمہیں عطا فرما دیا یہ تو ہے لیکن آگے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ قربانی جو ہم نے تم سے کروائی ہے یہ درحقیقت ایک مظاہرہ ہے اور ایک نمونہ ہے اس قربانی کا جو ہم نے تم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ جب زندگی گزارو زندگی کے مارکے میں داخل ہو اور زندگی کے اندر بے شمار مطالبات تو تقاضے خواہشات جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوں تو وہاں پر بھی اسی طرح قربانی کرو جس طرح تم نے جانور کی قربانی کی کہ ہمارا حکم تھا قربان کرنے کا تم نے جانور کو قربان کر دیا ہمارے حکم کی اطاعت میں اس کی تابداری میں تو اب آگے جب زندگی گزار رہے ہو تو اس زندگی کے دوران بہت سے تقاضے پیدا ہوں گے دل بہت سے چیزوں کو چاہے گا لیکن وہ ہم نے منع کر رکھی ہیں تو ان اس موقع پر اپنی ان خواہشات کو کچل کر ان کے گلے پر چھوڑی پھیرو اور ان کی قربانی کرو اس لئے کہ تمہاری زندگی اللہ کے لئے ہے رب العالمین کے لئے ہے تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا دعیہ پیدا ہو جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے جب بھی کسی حرام کام کو دل مچ لے تو اس کو قربان کرو مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے مجلسیں بھی ہیں اور مجلسیں گرم کرنے کے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچے گا کہ فلان کا ذکر آگیا ہے لاؤ یہ بات کہہ دوں مدہ آ جائے گا مجلس گرم ہو جائے لوگ اس جملہ بازی پر اس فکرہ بازی پر واہ واہ کریں گے یہ دل میں چل رہا ہے اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد مروی ہے کہ غیبت دینا سے بھی بتر گناہ ہے اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو دل چاہ رہا تھا تم اللہ کے آگے اس کو اللہ کے سامنے اس کو قربان کرتا یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے یہ ہے میری زندگی اللہ کے